بچے وے چاولوں سے میں نے فرس ٹائم ٹرائی کیا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے چاول بچ جاتے ہیں ہمارے اور ہمیں اس کے یوز کا پتہ نہیں ہوتا ابلے وے چاول ہمارے کھانے کو دل نہیں چاہتے تو چلیں دیکھتے ہیں میرے پاس بوائل ہوئے وے چاول ہے جو بچے میں ہیں اور دو آلو میں نے ابال کے اس کو پیس لیا اور اس میں ڈال لیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس پیاز ہے ایک ادت پیاز ہے اور تین ملچی ہے اور یہ میں نے ہارا لیسن ڈال دیا اس میں ایک ہارا لیسن ہے اس کو میں نے کٹ کر کے ڈال دیا اور یہ میرے پاس دھنیا ہے سوکھاوا اور سوکھی میتی تھوڑی سے میں نے لے لی ان دونوں کو میں نے ڈال دیا اور یہ دیکھیں نمک آپ کے اکارڈنگ ڈو ہس بے ضرورت ملچی آپ میں نے ویسے گرین چلی بھی ڈالی اور ریڈ چلی بھی ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ سوکھا دھنیا ہے اس کو میں نے پیس لیا اور زیرہ ڈال دیا ان سب کو میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ بلکل بائنڈ ہو جائے ایک دوسرے سے سب مسالہ مکس ہو جائے اور یہ دیکھیں سارا مسالہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں اس کے کرنے جاری ہوں کباب تیار اس طرح سے آپ تھوڑا سا لیں گے بے شک آپ گولہ کباب سٹائل میں بنائیں شامی کباب سٹائل میں بنائیں جیسے بھی آپ کو پسند آئے آپ ایسے ہی بنائیں ٹھیک ہے میں اس کو گولگل بنانے جا رہی ہوں اس طرح سے ہم نے اس کو گولگل گول کباب تیار کر لینا ہے شامی کباب سٹائل میں ٹھیک ہے یہ ہم نے تیار کر لیا اچھے مکس ہے کہ ہم نے اس طرح سے کباب تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں کباب پورے ہو گئے تیار اب ہم اسے شیلو فرائے کرنا ہے مکمل کباب کو شیلو فرائے کرنا ہے یہ ہمارے پاس آئل ہے اس میں ہم ڈال لیں گے ایک کباب چیک کریں گے پہلے ہم اور پھر اس طریقے سے سارے کباب ڈالتے جائیں گے اور چیک کرتے رہنا ہے آپ کو نیچے سے چپکے بھی نہ چیک کرنا ہے کہ چپک تو نہیں رہے اور اس طریقے سے ہم اسے پلٹ لیں گے سارے کباب کباب سارے تیار ہو گئے اور اسے ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں ہماری چیز ویسٹ بھی نہیں ہوئی اور ہم اسے یوز بھی کر لیں گے کیچپ کے ساتھ کھائیں اور انجوائی کریں اس کو بچے میں چاہ لوں